ذمہ دار اس کے شروعات میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف سے ہی ہوتی ہے میں آپ کو بار بار یاد دلاؤں گا ان کی آڈیو لیک جب آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا ان کا پہلا ایکٹ یہ تھا کہ فاتح کے ساٹھ لاکھ لوگوں سے صحت کارٹ کی سہولت لی جائے وہ پھر ہم نے جولائے میں دوبارہ سے بحال کر دی تھی اپنے پیسوں کے ساتھ جب یہ کیر ٹیکر منسٹر آئے کچھ اس وقت انہوں نے تفتیش نہیں کی تھی ٹی وی کو ایک انٹرویو دے دیا تھا کہ سارے اسپتال جو ہیں ان میں جانوروں کا علاج بھی نہیں ہو سکتا انسانوں کے اسپتال میں ویسے ہی جانوروں کا علاج نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد کبھی انہوں نے وہ نیم نہیں کیا کہ کونسا اسپتال تھا تو قانون نہیں بدل سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سٹیٹ لائف کو پچھلے دو مہینے پیسے دینا بند کر دی اچھا یہ بھی ایک خبر ہے آپ ہیلٹ دپارٹمنٹ میں کنفرم کر لیں چیف سیکیٹری آفیس سے کنفرم کر لیں جب پچھلے چیف سیکیٹری تھے تو ان کو ایک پریزنٹیشن ہوئی تھی انہوں نے خاص کہا تھا کہ جو پچھلی گورمنٹ کی جو پولیسی تھی اس پہ یہ ایک ایسے پروگرام ہے جو فلاک آئے کہ اس کو جنہیں میرے کیال میں کل اور آج کیر ٹیکر منسٹر نے یہ کہا ہے کہ کوئی چودہ پندرہ عرب روپے سٹیٹ لائف کے بکایا جات تھے وہ بھی میں آپ کو بڑے آرام سے جسٹفائی کر دیتا ہوں ہاں تھے کیوں تھے کیونکہ جس وجہ سے اس دن اس گورمنٹ کے فائنانس منسٹر حمایت خان بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دو سو چالی سرب روپے نہیں ملے تو جب دو سو چالی سرب روپے نہیں ملیں گے تو پھر اس کا امپیکٹ مختلف جگہ ہوگا میں کچھ دن کے لیے باہر تھا شکر ہے کہ یہ بات ابھی انہوں نے خود ہی کر دی اور آپ کو وہ بھی واضح ہو گیا کہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورمنٹ ہے جو اس صوبے کے ساتھ کر رہی ہے وہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا وہ بھی ثابت ہو گیا یہ کام انہوں نے پنجاب میں بھی کوشش کی صحت کارٹ کو بند کرنے کی وہاں پہ بھی ناکام رہے یہاں پہ تو قانون ہے ویسے مزے کی بات یہ ہے میں کچھ سینئر لوگوں سے انفارملی بات کر رہا تھا جب کل یہ ہوا تفتیش کر رہا تھا کہ کیوں بند ہوا تو ایک سینئر آفیسر نے مجھے کہا میں نے اس کو کہا کہ یہ تو کانٹریکٹ ہے ہم اگر کانٹریکٹس کو جو ہے وہ نہیں سی تھرہ کریں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا اس پروگرام سے ہیلتھ سیکٹر میں تقریباً تیس عرب کی انویسمنٹ ہر سال جا رہی ہے اور دوہزار چوبیس تک کا کانٹریکٹ ہے اگر آپ کانٹریکٹ ابھی توڑ دیں وہ تو آپ توڑ دیں گے اگلی بار جب آپ کو ہسپٹل سے کسی اور شعبے میں بھی تو کون آئے گا اور کہے گا کہ ہم کسی بھی پاکستان کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کسی انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے جب آپ کی مرضی ہو آپ کہیں کہ کاغذ پہ میں نے جو لکھا ہے وہ تو کاغذ ہے میں کروں گا وہ جو میری مرضی ہے تو ویسے اس بندے نے بھی مجھے کہا سر آپ کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ آئین نہیں فالو ہو رہا تو کانٹریکٹ تو چھوٹی چیز ہے دیکھیں اس ملک کے ساتھ ہم تحت نہیں پڑے گی اور یہ میں نے کل اپنے ویڈیو میسج بھی کہا یہ صحت کارڈ آپ بند کریں ہر مہینے جو ایک لاکھ بیس ہزار لوگ کسی بھی ہسپٹل جاتے نہ ان کو گالیاں دیتے شہباز شریف کو گالیاں دیتے مریم کو گالیاں دیتے اعمل ولی کو گالیاں دیتے مولانا فضر امان کو دیتے کہ یہ سہولت جو ہمارے پاس تھی کیوں اس کو صرف سیاست کی وجہ سے لی ہمیں تو اتنا افسوس ہوا کیونکہ اس کے بند کرنے کا نقصان پاکستان کو ہے اور صرف ہیلتھ سسٹم کو نہیں اس کا بند کرنے کا نقصان ہماری گورنمنٹس کے کریڈیبلیٹی کو ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے مجھے حیرت ہے کہ ہیلتھ دپارٹمنٹ جو کر رہی ہے کبھی پالیسی بورڈ کو ختم کر دیتی اگلے دن کوٹ اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کبھی ایم ٹی آئی اس کے بورڈز کو ختم کرتی ہے اگلے دن ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اسی طرح ہم نے وہ سارے ہسپٹلز اور ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بہت خامیائیں میں بھی منسٹر تھا تو تھی ابھی بھی ہے وہ ہیلتھ سسٹم جس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت سے مشکل اقدام لینے پڑتے ہیں جو انیس ہسپٹال ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ دیئے تھے جس پہ سب سے زیادہ کام اور میں خراج تحسین دینا چاہتا ہوں الیون کور نے ساتھ کیا تھا کیونکہ قبائلی ازلاں میں یہ کرنا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ ٹریڈیشنل سسٹم میں ہم یہ ہسپٹلز نہیں جو ہے وہ چلا سکتے ان کو پیسے دینا بند کر دیئے آج انہوں نے بھی کورٹ میں کیس کر دیا کوئی ہزار پندرہ سو بیڈز ہیں ان ہسپٹلز میں یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو پشاور نہیں آنا پڑتا تھا اسلامباد نہیں جانا پڑتا تھا علاج کے لیے جیسے کامران نے کہا آپ نے سیکرٹریز کو کرسی سے ہٹانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم اور وقت بہت ہے آپ کے دو کام ہیں ایک الیکشن کرنا دو دے ٹو دے گورنمنٹ چلانا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے لیکن شکریہ آپ ضرور سوال کریں انہوں نے اور بھی چیزیں جو ہے وہ پوچھی ہوں گی تاکہ اس پہ باتیں دوبارہ کلیارفائے ہوں لیکن آج ہوں جی کی پرس کنکس میں انہوں نے پہرے جو پہرے بورٹ آف گورنمنٹس کو ہوں نے تعلیم کیا ہیں کہہ رہے ہیں کہ LRHD مہانہ کنبائن ہیں وہ چواریس کروڑ بتائے اہفرہ ہیں لگو منیجرز پر منیجرز بھرکی کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ لاکھوں چلیلیاں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھرکی کر کے دی جائیں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ علیدہ اس کے لیے چھوڑ دیں یا ون آن ون کے لیے چھوڑ دیں جو آپ نے اس کا کہا ہے دیکھیں انہوں نے میرے حیال میں پریس کانفرنس میں تین باتیں کہی تھی پہلی چیز تو یہ مجھے بھی حیرت ہوئی ہے یہ منسٹر صاحب ابھی دس سال کام کر چکے ہیں ایچ ایم سی میں انہوں نے وہ ہسپٹل خود دیکھا ہے ہمارے کینسر پروگرام کے ہیڈ تھے لگایا میں نے مہینے بعد تھا فرق انہوں نے خود دیکھا ہے یہ کہنا کہ ایل آر ایچ میں چوالیس کروڑ کی تنخواہیں ہیں ایل آر ایچ وہ ہسپٹل ہے جس میں جب کووڈ میں دو مہینے آپ کی کپیسٹی میں ایک ایک ایکسٹرا بیڈ نہیں تھا تو ان دو مہینوں میں یہ ایل آر ایچ تھا جس نے دو سو بیڈ سے پانچ سو بیڈز تک اپنی کووڈ کی کپیسٹی بڑھائی اور پانچ سو مریض ایک ایک دن دیکھے اور کوئی پاکستان میں پبلک یا پرائیوٹ ہسپٹل نہیں تھا جو اس کا آدھا لوڈ بھی لیتا ایل آر ایچ وہ ہسپٹل ہے جو ابھی پولیس لائنز کا دھماکہ ہوا اس نے دو سو پچاس لوگوں کو ڈیل کیا ایک کمپلینٹ نہیں آئی ایل آر ایچ میں بھی ایشوز ہیں ایشوز کیوں نہیں ہوں گے ہر ہسپٹل میں ہے یہ جو ہمیں ہیل سسٹم وراست میں ملا ہے لیکن ایم سوری کیر ٹیکر منسٹر کو کیر ٹیکر منسٹر بننا چاہیے پی ڈی ایم کا ٹاؤٹ نہیں بننا چاہیے دو 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 چیزیں ثابت ہوگی دو دو چیزیں نہیں نیت پہلی بار خراب ہے نیت کبھی پہلے خراب نہیں تھی دو چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کہیں بھی ہیں جو پیسے پیسوں کا مسئلہ آیا پیسوں کا مسئلہ آیا جون جولائے میں جب اوور ٹو تھری منٹس جو حکومت تھی انہوں نے یہاں پہ پیسے نہیں ریلیس کیا اور آپ کو پتا تھا کہ جولائے آگست سپٹیمبر اکٹوبر میں ہم نے کتنی محنت کی کہ صوبہ سالونٹ رہے ان حالات میں میں خراج تحسین چوہزہ عرب کے بقایاجات تھے اور ان کو کہا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ پروگرام ہے اور وہ میٹنگز آف منٹس موجود ہیں کہ ابھی جو اس سال کے پیسے ہم آپ کو منٹس لی دیں گے تقریباً تیس عرب بنتے ہیں اور پانچ عرب جو ہے وہ فاتح کے بنتے ہیں فاتح کے اس لیے ہم دے رہے ہیں کیونکہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری سے مکر گئی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو چار چار عرب مہینے کے دیں گے موسیقا موسیقا ہم نے یہ کرایا اور یہی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے اور آج یہی ثابت ہو گیا مجھے تھوڑا سا افسوس ہے یہ سارے وہ بیوروکریٹس ہیں جس کو اس سسٹم کا پتہ ہے اور فرق اچھے اور برے افسر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے ضروری چیز پہ پریشر لیتا ہے اور سسٹم میں پریشر لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ پروگرام خیبر پختونخواہ کے عوام کا ہے پی ٹی آئے کا نہیں ہے اس پہ عمران خان کی شکل نہیں بنی اس کے باوجود ان کو یہ ڈریک کیونکہ کسی نے یہ پہلے کیا نہیں تھا تو جس باریکی سے اس پہ کام کیا دوسری چیز جو اس پہ کہیں گے اچھا مزید کی بات ہے انہوں نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ امیر کو اور ٹھیک کہا تھا نا انہوں نے یہ وہ کینسر پروگرام لیڈ کیا اس کینسر پروگرام پہ آپ کے ایک جرنلسٹ نے جو کراچی سے آتے ہیں انہوں نے ایک وقت میں کمپلینٹ کی کیونکہ وہ رک گیا تھا اس لیے رکا تھا کہ ہم اس کو ایکسپینٹ کرنا چاہ رہے تھے میں نے پھر بعد میں پتہ لگا آپ کی تنخواہوں کا آپ کو پتہ ہوگا لیکن ایک ایوریج پاکستانی سے ماشاءاللہ بہتر ہوتی ہے اور بہتر ہونی چاہیے اور اس کے باوجود امیر غریب ہر بندہ اس پروگرام سے ڈیڈ ڈیڈ لاک کی دوائی ہر مہینے لے رہا تھا آپ کو میں دکھا دوں کہ پاکستان میں یہ امیر ہوتا کیا ہے اور یہ میں آپ کو ٹیبل بھیج بھی دوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو یہ بسپ کی بات کرتے ہیں بسپ پاپیولیشن کو آبادی کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے اور بسپ پہ جو لوگ ڈیوائیڈ ہے جو سب سے غریب ہیں ان کی عوصتان آمدن ہوتی ہے تیس ازار ایک سو بانوے روپے ہیں یہ تقریباً بائیس فیصد آبادی ہے جو اگلا طبقہ ہے ان کی عوصتان آمدنی ہوتی ہے انتیس ازار روپے ہیں یہ خاندان کی آمدن ہوتی ہے چوبیس فیصد جو تیسرا طبقہ ہے ان کی ہوتی ہے اکتیس ہزار تین سو روپے ہیں جو چوتھا طبقہ ہے ان کی ہوتی ہے سنتیس ہزار چھ سو روپے ہیں اور جو سب سے امیر طبقہ ہے ان کی ہوتی ہے عوصتان ترسٹھ ہزار روپے ہیں اور وہ سب سے امیر طبقے میں چودہ فیصد لوگ ہیں اب مجھے بتائیں کہ آج کے حالات میں یہ ترسٹھ ہزار روپے کا کون سا امیر ہے کہ اللہ نہ کرے اس کے خاندان میں کوئی ہارٹ اٹیک آ جائے کوئی اپنڈیسائٹس آ جائے وہ کہاں سے پیسے نکالے گا ہوتے ہیں ایک فیصد لوگ میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں جو اس کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے باقی 99 فیصد نہیں کر سکتے اور اس کا بھی حب نے حل نکالا تھا اس کی سمری موجود ہے کہ ساری میڈل کلاس کو والنٹری ایک ٹوپ اپ پیکج دے کے جس سے وہ دو ہزار سے دس ہزار کا مہانہ پریمیم دے کے اپنی کوریج کو دس لاکھ روپے مہانہ سے دس لاکھ روپے سال سے ایک کرون روپے تک بڑھا سکتے تھے ان کے آفیس میں ورکنگ موجود ہے لیکن اس سے دو چیزیں ضرور ثابت ہو سکتی ہیں وہ بھی یہ نہیں کر سکتے نا یا صحیح بھی اور تب بھی نہیں کر سکتے ان کے پاس اختیار نہیں ہے جو دو چیزیں یہ ثابت کرتا ہے ایک یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے دونوں مثال ہم نے دیکھ لیا اس کو بھی ٹیکنوکریٹ حکومت ہی سمجھے جو یہاں پہ ہیں شام ڈیسیجن لے لیتے ہیں صبح واپس کر لیتے ہیں شام لے لیتے ہیں یہ جو ٹیکنوکریٹ آٹا سکیم تھا پیسے یہ کہتے ہیں ان کے پاس ہے نہیں ایک مہینے میں بیس عرب روپے کا آٹا کبھی تاریخ میں ایک بیس عرب کا روپے کا آٹا لوگوں کو زلیل کرنے کے لیے چوری کرنے کے لیے شہباز شریف کو کریڈٹ دینے کے لیے کبھی میں نے یہ تاریخ میں نہیں دیکھا اس کے پاس تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے کہتے ہیں یار مزاک تو نہ کرو اتنا بے وکوف تو کوئی بھی نہیں ہے تو اب مطلب بندہ اپنی کوئی کریڈیبلیٹی رکھتا ہے ان چیزوں سے آپ اپنی کریڈیبلیٹی بھی خراب کر رہے ہیں یہ پروگرام بہتر ہو سکتا ہے ضرور اس کو بہتر کریں ہم سے مشورہ لیں یہ گلہ چیف منسٹر سے بھی بنتا ہے پتہ نہیں کیوں وہ پی ٹی آئی کے کسی بندے سے ملتے نہیں ہیں ہم آپ سے گلہ نہیں کریں گے ہمیں آپ کی مجبوریوں کا پتہ ہے یہ یہ سارے منسٹر سے بھی بنتا ہے یار کوئی مسئلہ ہو ہم کوئی ہندوستان سے تو نہیں آئے نا آپ تو لیول پلینگ فیلڈ والی نیوٹرل حکومت ہے نا تو کوئی مسئلہ ہو آپ کو کوئی خدشہ ہو آپ آ کے پوچھ لیں ہم جواب دے دیں گے یہ اس لیے کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا اگر ہندوستان سے آئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اگر نہیں آئے تو یہ آپ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جی سر انہوں نے دو تین چیزیں ایک سسٹینیبلیٹی کی بات وہ کرتے ہیں کہ مطلب ہم آلیٹی بھی مانگتے ہیں پوری دنیا میں جا کے اور ارگو رفعہ کا کیسے ہم ریلیٹ دے سکتے ہیں مطلب پوری ہنڈر پرسنٹ کلاس کو اس میں مطلب بڑا سا فلٹر ہونا چاہیے ہیں یار یہ سٹوپیڈ باتیں ہیں ابھی میں جی آپ بتا جائے ہیں دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھوں کا آبی مجیسٹ کا آبی کا ہے کہ آرگومنٹ بھی ایک دفعہ ہوئی تھا کہ آہ پرائیویٹ ہسپیٹلز میں زیادہ ترہ سکسی سکس پرسنٹ میں علاہ جاتا ہے تو ہمارے اپنے ہسپیٹلز میں کیوں نہیں ادا کیا ہے وہی جو ڈاکٹرز اتنے ایکسپرٹ ہیں اتنے قابل ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ کے عابد صاحب میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے مجھے اٹھارہ کے الیکشن میں سپورٹ بھی کیا تھا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں لیکن آرگومنٹ جو ہمارا ہوا تھا وہ ایک ہی ہوا تھا وہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جب کینسر پروگرام جو ہے وہ فریز ہو گیا تھا تو ایک میں نراز تھا کہ یہ لیکس کہاں سے آ رہے ہیں اور مجھے کسی نے ٹائم پہ بتایا کیوں نہیں جو ان کی غلطی نہیں تھی جو ڈپارٹمنٹ کی غلطی تھی اور دوسرا اس پہ کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو کینسر کی دوائی کا جو پروگرام ہے یہ صرف ایچ ایم سی میں نہیں رہے معذرت کے ساتھ دس سال ایچ ایم سی میں رہا تھا مطلب یہ چیزیں بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیے تو میں ہلت دپارٹمنٹ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ آپ ساؤت میں بھی لے جائیں یہ آپ سوات میں بھی لے جائیں اور اپٹ آباد میں بھی لے جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ میں صاف بات کروں گا مجھے ہیلتھ سیکیٹری نے کہا کہ سر اس کا حال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پروگرام کے ہیٹ کو بدل دیں اگر یہ بات ان کے دل میں ہے تو یہ اس ان کے فیکٹس ہیں مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ صحت کارٹ پہ کوئی آگیومنٹ کیوں نہیں نہیں یہی بات وہ کر رہے تھے کہ آپ کو پورے صبح میں کہنا نہیں چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کینسر کا ہاں ٹھیک ہے تو اب اگر یہ میں غلط کر رہا ہوں یار جب آپ کے پاس بیس عرب روپے کا مہینے کا آٹا بیچنے کا جو ہے وہ ہے بیس عرب روپے یہاں پہ آپ کی تیس عرب روپے سال میں لگتے ہیں وہ تیس عرب روپے اگر آپ ان کے وہ جو دو سو چالیس عرب روپے نہ بھی وصول ہونا وہ بھی مٹالے ہزار عرب روپے یہ صوبہ لگائے گا ہزار عرب روپے میں آپ تیس عرب روپے صحت کارٹ کے لیے نہیں دے سکتے اور بیس عرب روپے میں کہتا ہوں خیبر پختونخواہ کے خزانے میں اتنا دم ہے کہ یہ جو اکیس عرب روپے یہ الیکشن کے لیے نہیں دیتے ہم دے سکتے ہیں اور میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں مل کے یہ ایک ٹیم بنا لے بیٹھ جائیں گے ان کو دکھا دوں گا کہ الیکشن کے پیسے کہاں سے نکالے جا سکتے کہ ان کے آٹا کے بھی کہاں سے نکالے جا سکتے ہیں بہتر بھی کیسے ہو سکتا اور کہ صحت کارٹ کے بھی کیسے نکال سکتے ہیں منسٹر فائنینس بھی آ جائے چیف منسٹر بھی آ جائے چیف سیکیٹری بھی آ جائے سارے آ جائیں صرف وہ کاغذ انہوں نے نکالنے ہیں جو مجھے پتا یہ کیونکہ یہ پرانا ڈراما ہے نا پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے کوئی کچھ دکھاتا نہیں ہے یہی تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا کہ تنقید بھی لی تھی لیکن سارے فگرز ٹرانسپیرنٹ کر لیا تھا نہ کبھی پہلے نہ کبھی بعد میں منسٹر کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ خزانے میں پیسے کتنی ہیں بڑے کام کیا ہی اس لیے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی لائے تھے حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش شرام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے